اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو جینل ویلکم بیک ٹو اینار بلوک امید ہے آپ سب خیریت سے ہو گئے آج پاکستان اور نیوزیلینڈ کے میچ اف سمی فائنل تو پوری کوشش ہے کہ پاکستان آج میچ جی جائے اور پاکستان کے لئے دعا کریں گے آج پورے دن چیر اپ کریں گے اور پوری کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتے ہوتی دعا کریں پاکستان کے لئے حالہ کریں پاکستان جی جائے اور فائنل میں پاکستان اور انڈیا کے میچ اور انڈیا کو صحیح سے ماریں آج کا بلوک یہی سے شروع ہے پھر چلتے ہیں پاکستان کے ساتھ چیر اپ کرتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں انفورچنیٹلی آج کی پہلی بیڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان ٹاوس ہار چکا ہے اور اس جگہ پہ گیارہ کے گیارہ میچ وہ ہوئے ہیں کہ جس میں جو ٹاوس جیتا ہے وہی جیتا ہے میچ بھی تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان آج جیتا اچھا کھیلے گا اور پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں آپ سب کے دعائیں میری دعائیں اور چلیں وڈکا پہ شروع کرتے ہیں اور آج کا بلوک بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں سو لیٹس کنٹینیو پاکستان ورسل نیوزلینڈ پہلے اور میں چھے رن ایک آؤٹ بہت مارنے کی سوچ سے آئے تھے اور پہلے بول پچوکو مارا بہت مارنے کے لیے دو سو دائی سو کی سوچ سے آئے تھے مگر شاہین نے ایک آؤٹ گیا پہلے کے ریویو میں سو گیا لیکن اس کے بعد ایک آؤٹ ہو گیا بچ گیا کونوے بہت بری طرح بچ گیا اوہ یار کسمت نیوزلینڈ کی اللہ کہہ پاکستان جیتے ہیں نیوزلینڈ پانچ آور تیس رن ایک آؤٹ خلال پاکستان اچھا جا رہا ہے اچھے نیوزل کے اچھے آور میں اٹھتے سن پہ دو آؤٹ ہو گیا اور ڈیویٹ کونوائی جو سب سے اچھا کھیل رہا تھا اس ٹائم شورٹس پہ شورٹس مارا تھا وہ آؤٹ ہو گیا اب چھے آور میں جو آپ کے سرکل جو تھا وہ سرکل بھی کھل گیا شاداب بھی آئے گا نواز بھی آئے گا اور اس کے بعد جب یہ شورٹس ماریں گے تو پھر کیچ ہونے کے وکیٹ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو امید رکھیں کہ پاکستانی انشاءاللہ ضرور جیتے گا بہت اچھے کمانڈنگ پوزیشن میں بہترین جا رہے بھائی فورٹی نائن پر تین آؤٹ ہو گئے نواز نے آؤٹ کر دیا ایک رن آؤٹ ویلیمسن کا میس ہو گئے لیکن وہ غلطی نہیں تھے اگر مار دیتا میس ہوتی وہ رن ہو جاتا تھا تو ابھی جو ہے کیچ ہو گیا ہے فلپس کا ایتھنگ تو بہت اچھا جا رہا ہے میچ بہت مزیک ہو گیا بہت مزیک ہو گیا پاکستان کو اب بہت زیادہ بہت زیادہ حد سے زیادہ اگر سکور ہے تو ون فوٹی فائف سے ایک رن بھی اوپر نہیں دینا ہے کیونکہ پاکستان نے چیز کرنا پاکستان چیز میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے تو ان کو چاہیے کم لیکن پوری کوشش کرے ایک ون ٹوئنٹی سے بھی نیچہ رکھی ہے ون ٹوئنٹی نائن ون ٹوئنٹی ایٹ جو ایشے کے پیار لاسٹ ورلڈ کپ میں جس طرح انکھ روکا تھا اسی طرح رکھے اور اچھی بیٹنگ کرے پریشر نہ لے بہت کمانگ پوزیشن پاکستان بہت اچھا جا رہا ہے یہاں سے اگر میش پکڑا تو پاکستان جو ہے وہ آرام سے جیت سکتا ہے بس ان کو جو ہے گبرانہ نہیں ہے پاکستانیز بہت کمانگ پوزیشن یہاں سے میش بہت زبردست ہو رہا ہے اور اچھا جا رہا ہے اب کوشش کریں گے کہ پاکستان یہاں سے دیکھیں اگر دس دس کے حساب سی بھی رنڈ ریٹ چلے گا تو پھر یہ چلے جائے گا 156 پہ تو اس کو یہ نہیں رکھنا اس کو کوشش کرنا جتنا نیچے سے نیچے رکھیں اتنا اچھا کیونکہ سپنر نواز اور شادہ بہت اچھے جا رہے ہیں اب پوری کوشش ہوگی کہ اس کو اور بھی رکھیں اور بس کوشش کریں پاکستان کسی طرح 126 130 تک اگر اس کو روک لیا پھر تو انشاءاللہ پکی پکی جیت ہے لیکن لیٹس نوٹ فارگیٹ ڈیو فیکٹر پاکستان کی جو باری جو سیکنڈ ٹائم ہے اس ٹیم پچ بہت سخت ہوگی ڈیو بھی پڑے گی اور پریشر پاکستان پہ یقیناً ہوگا یہ اگر بابا رزمان ہاریسی نہ کھیل سکے تو یہ اس وجہ سے کہ سیکنڈ ٹائم پچ بہت سخت ہو جائے گی اور آج تک یہاں اس گراؤنڈ پہ جب بھی جو میچ ہارے سوری ٹوس ہارے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ میچ ہارے تو پاکستان کو پوری کوشش کرنی پڑے گی میچ جیتنے کی یہ ایزی نہیں ہوگا چاہے چھوٹے سے چھوٹا ٹارگیٹ ہے چاہے بڑے سے بڑا ٹارگیٹ ہے پاکستان کے لئے کوئی آسان نہیں ہوگا پر اللہ سے دعا کرتے ہیں پاکستان جیت جائے پاکستان جیت جائے کہ نسیم نے ترک لے کہ انشاءد آپ کو بارہ رن پڑ گیا اور یہ میچل اس کو شاید کیم بیلیمس نے پورا چارج دے دی کہ جتنے مارنے مارو اب جو نیوزیلینڈ کا جو دس آور کے رن ریٹ سے تھا وہ یہ ہوگا ون ففٹی سکس ٹو ون سکسٹی جو انہوں نے سوچا ہوگا اور اگر پاکستان جو اپنا رن ریٹ کے ساتھ سے اگر چل گیا اگر یہ دو آؤٹ ہو گے اس جگہ پر تو یقین ہے یہ ون تھرٹی فائف سے ون فورٹی کی بیچ میں ہوگا اب دیکھنا ہے کہ یہ دو کھڑے ہوئے تو ون ففٹی سکس ٹو ون سکسٹی ادھر وائز ون تھرٹی فائف تو ون فورٹی بس اللہ دعا قبول کر رہے اور یہ ون تھرٹی فائف ون تھرٹی سے بھی نیچ ہو تو ہوگا لیکن میچ یہ میچل کھل کے مار رہا بھی ہیں ایرہ آور ایٹی نائن فور تھری کرن میلیمسن بھی ابھی اڑا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس وکٹس بہت زیادہ ہے لیکن جو رنز ہے وہ بہت کم ہیں تو تقریباً چھے سے اوپر ہیں سات سات تک پہنچ گئے ہیں سات ابل کے پہنچنے والے دو تین رن رہتے تھے لیکن پھر بھی بہت اچھا جا رہے ہیں تو کین میلیمسن بھی ابھی شورٹس مار رہے ہیں اور دس کے ساب سے وہی ون ففٹی سکس ون ففٹی سیون بن رہے ہیں لیکن اللہ بچائے یہ نہیں بننے چاہیے ہیں کیونکہ بعد میں پیچ بہت سخت ہو جائے گی اور پاکستان کی وکٹس اگر شروع میں گیر گی تو پھر پاکستان ہے جو ٹک 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 کر کے کھیلنا ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گا بس اللہ بچائے یہ اس ٹائم لیکن ایک پوزٹیف چیز جو میں نے دیکھی ہو یہ کہ پاکستان والے فیلڈنگ میں بہت جان مار رہے ہیں آج تو فیلڈنگ اگر انہوں نے اچھے کی کیچز مس نہیں کی تو پاکستان انشاءاللہ جیت جائے گا بس اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کو بچا اور پاکستان جیتے ہیں اللہ پہ تین امید ہے کہ یہاں سے جو ہے پاکستان نکال لے گا بٹ پھر وکٹ نہیں گیرے جب یہ وکٹیں نہیں گیریں گی بہت مشکل ہو جائے گا اسے کہ شاہین نے آؤٹ لگ کر دیئے اور کین بیلیم سمنا آؤٹ ہو گئے اب پاکستان کو چاہیے ادھر سے پکڑ کے رکھیں میچ اور اسی طرح بس یہ ایک سوسولہ بن گیا اور چار ہوا رہے تھے تو یہ لازمی ڈیٹس ہوگا تو لگی لے تو ڈیٹس ہو بھی بس پاکستان پوزٹیف رہے پریشن ڈالے کھل کے کھیلیں انشاءاللہ پورا کریں گے نیوز یہ ہے کہ پاکستان کو 153 کا ٹارگٹ ملے 153 کا ٹارگٹ بڑا تو ہے مشکل بھی ہوگی لیکن پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اچیف کریں اور اس کو چیز کر لیں لیکن کوئی آسان تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ بھی کھیلنے ہیں سیمی فائنل ان کے لیے بھی لیکن بس یہ کہ بہت اچھے سے روکا ہے بہت اچھی کمانڈنگ پوزیشن میں پاکستان کو چاہیے اب یہاں سے کھل کے کھیلیں اور اب آج پھر یہی وہ بحث پر سے ہوگی کہ بابر اپنر آئے گا کیا حارس آئے گا لیکن بابر کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ جیسے ٹارنمنٹ چلے اگر وہ نہیں کھیل سکرا تو حارس کو پر آنے دے بابر ون ڈاؤن پہ آئے گا تو بابر یقیناً آج بہت بڑا سکور کرے گا تو فنگرز کراسٹ لیڈ سپوس ایکسپیکٹیشنز ہماری آئی ہیں اور یہ کہ پوری دعا ہے کہ پاکستان جیتے اور پاکستان جیتے گا تو انشاءاللہ فائنل ہم سینیما میں جا کے دیکھیں اور فل ہلا گلہ لگائیں گے اور پاکستان کے جنڈہ پہن کے جائیں گے اور پورا پاکستان کو چیئر اپ کریں گے انشاءاللہ ورلڈ کپ جیت کرائیں گے پاکستان کے تین آور میں چوبیس رن ہے اور زیرو آؤٹ ہے بہت اچھے جا رہے ہیں رزوان بہت اچھا کھیل رہے ہیں بابر پہلی بول پہ پھر آؤٹ ہوتے ہیں بچ گیا لیکن شکر علاقہ کے بچ گیا اب بابر کو کونفیڈنس آ جانا چاہیے اور بہت اچھا جا رہے ہیں یہ آٹھ رن کے رن ریٹ سے ابھی جا رہے ہیں دس آور بعد جو ہیں ان کے پاس کیونکہ رنز کم ہو جائیں گے تو یہ اور اچھا کھیل سکیں گے اسی طرح جائے تو بہت محنت کرنی پڑے گی ابھی بھی پورا میش پڑا ہے اور بس دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ پاکستان جیتے بس بہت بہت دعا کریں گے لیکن فیلال بہت اچھا جا رہے ہیں گائز بہت اچھی خبر ایک اچھی آور میں پاکستان کے 55 رنز ہیں اور کوئی بھی آؤٹ نہیں ہے رزوان بابر بہت اچھے جا رہے ہیں اور ہمارا نیچے سیون تک آگے بہت بڑی چیز ہے لیکن ابھی بھی کافی رن رہتے ہیں اور پاکستان کو بھی محنت کرنے کو سو سے توڑ نیچے تھوڑے راگے لیکن یہ کہ پاکستان کے پاس بہت اچھا چانس ہے اب یہاں سے نہیں گوانا ہے ہماری اسٹری ہے کہ ہم ہارٹ اٹیک دیے بغیر ہم کبھی میچ نہیں جیتے تو اللہ کرے اس بارہ ہارٹ اٹیک دیے بغیر دس وکٹوں سے جیجے اور پھر بابر اور ایزوان فارم میں فائنل میں انڈیا کو ماریں گے بہت برا ماریں گے اس بار انشاءاللہ 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 دس ور میں پاکستان کے ایٹی سیون پے زیرو پاکستان بہت اچھا جا رہا ہے یہاں پاکستان نے ساری گریپ پکڑ لی گئے اب بابر اور ایزوان کو اٹ نہیں ہونا چاہیے ان کو اینڈ تک میچ پہنچانا چاہیے اینڈ میں جو ہے بلکل ان کو فینش کرنا چاہیے اور پاکستان کو دس فکٹوں سے جیتنا چاہیے پوری دعائیں اور یہ قوم کے دعائیں کہ بہت اچھا جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ میچ جیتیں گے اور یہ اس گراؤنڈ پہ پہلی بار ہوگا کہ ایسی ٹیم جو ٹوس ہاری ہو میچ جیت جائے گے تو دعا کرتے ہیں بس اللہ پاکستان کو میچ جیتو ہے اور اس کے بعد دیکھ گھما کے بس انشاءاللہ فائنل جو ہے سینما میں یا پھر کسی اچھی جگہ پہ جا کے دیکھیں گے پاکستان کے چودہ ور میں ایک سو تیرہ پہ ایک آؤٹ پاکستان بہت اچھی کنڈیشن میں ہے ایک بابر آؤٹ ہو گئے لیکن بابر بہت اچھا کھیل گئے گیا اور بابر کوئی پاکستانی ویشت خوف آگئے ہوگا اسے سٹریک ریڈ بڑھانے کے چکر میں شارٹ پاری اور پاکستان آؤٹ ہو گیا لیکن خیر یہ گیم کا حصہ آؤٹ تو کرنا تھا نیوز لینڈ والے بھی تو ورلڈ کپ کھیلنے آئے تو انہیں بھی محنت کرنی تھی اب ریزوان کے ہاتھ میں حارس بہت اچھا کھیل رہا ہے ساتھ میں افتخار بھی آئیں گے اور اس کے بعد سارے آئیں گے نواز ہوگا شہداب ہوگا پر اللہ نہ کرے یہ میچ بس جائے بہت اچھی کنڈیشن میں پاکستان کو کم سے کم سات وکٹوں سے جیتنا چاہیے اور بس ایڈلیڈ آؤول میں جا کے انڈیا کو مارنا ہے انشاءاللہ میچ بہت زبردست ہو گیا دو اور میں صرف آٹھ ہن چاہیے ہیں حارس نے بہت پیاری بیٹنگ کی بہت پیاری ہٹنگ کی اور حارس نے سارا میچ بنا دیا اب پاکستان دو اور میں آٹھ ہن تو بنا ہی لے گا اور شان مسوس سنگل ڈبل کر رہا ہے شکر ہے ڈاٹس نہیں کر رہا تو حارس بہت اچھا جا رہا ہے اب امید ہے انشاءاللہ یہاں سے جیتیں گے جیتیں گے جیتیں گے اور میرے چاچا نے ایک شیر پتا ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو بہت مزا ہے بہت مزا ہے بہت مزا ہے بہت پیارا میچ کھلا ہے سب نے ایس بی بون بی بون بی بون ایک کام کر دو سو روپے دے اور پچاس روپے ک signer اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا بہت شکر ہے اب فائنل میں تو انڈیا کو ایسا ہمار نے ایسا ہمار نے آج ہے یہ جو ولوگ ہے یہ ولوگ یہ آپ کو کل ملے گا تھسڈے کو انشاءاللہ اس بردو بس ان کے بڑا غر کرنا ہے اور انڈیا کلاج ازار ایک بار فائنل میں تو بہت خوشی بہت بہت خوشی اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اور سیریسلی یہ میچ امار لی بہت ضروری تھا کیونکہ ہم نے اتنے فائنل آ رہے تھے کہ بس اور ورلڈ کپ میں جس طرح ہم واپس آئیں اور فائنل میں گسیں اب گس کے ٹروفی اٹھائے بغیر تو نہیں جائیں گے لیکن اللہ کا جتنا شکری ادا کیا جائے اتنا کم ہے باکستان بہت اچھا میچ جیتے ہیں اور اس گراؤنڈ پہ پہلی بار کوئی ٹیم ٹاؤس ہار کے میچ جیت کے گئی ہے نہ کہ ٹاؤس ہار کے میچ بھی آر کے گئی ہے تو اللہ کا بہت شکر ہے بہت شکر ہے بہت شکر ہے تو دیکھتے ہیں کل اب جائیں گے اب انڈیا آئے یا انگلینڈ آئے ان کو ہر آ کے گھر بیجیں گے اور ٹروفی گھر لے کر آئیں گے انشاءاللہ جو ہم جائیں گے فائنل دیکھنے کے لئے سینما جائیں گے یا کوئٹا کلب جدھر بھی اچھی جگہ چاہیں گے تو اس دن آپ لوگ مجھے ایک الہ گروپ میں دیکھو گے کیونکہ آج گھر والے ہوتے ہیں امی ابو بین بھائی کزن سارے ہوتے ہیں تو بنا کیا چیخے گھر میں لیکن جس دن فائنل ہوگا اس دن دیکھنا آپ کا بھائی کیا کرے گا دیکھنا اس دن توپ بنے گا توپ توپ وہ بتایا تھا کہ 1992 میں ایک شیر چلتا تھا جس ٹیم پاکستان ورڈ کپ جیتا تھا کہ ہر کھیل میں اول آئیں ہر چیز میں نام کمائیں ہم پاکستانی جب نکلے چیمپین بن کے چھائے انشاءاللہ تو آج کا بلوگ تھوڑا شورٹ تھا اور ٹوٹل ٹوٹلی ریلیٹیڈ ٹو پاکستان ورسز نیوزیلینڈ تھا سیمی فائنل اور بہت خوشی ہے پاکستان فائنل میں چلا گیا اب انشاءاللہ جو ہے نیکس بلوگ کل اسکول سے شروع کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کل کے دن میں کیا ہوتا ہے جم تو نہیں جائے جا رہا ہے کیونکہ چار دن شادی ہے کل ایک دن ہو گیا آج ہے پھر کل ہے پھر پرسوں ہیں ٹل فرائیڈ اور فرائیڈ کا مینز جو لاسٹ بلوگ آپ کو سیٹرڈے کو ملے گا تو تب تک وہ ہے اور سیٹرڈے پھر اس کے بعد اپنی ڈیلی روٹین پہ آئیں گے تھوڑے سائی سے ٹل دن بس ایک یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ میری طرف سے پرسنل کے فائنل میں جو ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے یا اس کے علاوہ ویسی کوئی جانے والا ہے یا کوئی بھی ہے اگر آپ نے کوئٹر کلپ میں چلنا ہے ساتھ ورڈ کپ کو فائنل دیکھنے انڈیا ورسز انگلینڈ جو بھی ہوا ان میں سے جو بھی ہمارے پاس آئے تو کوئٹر کلپ جائیں گے وہاں جا کے اپنا میچ دیکھیں گے اور پاکستان کو پورا چیئر اپ کریں گے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنی دعاوں سے پاکستان کو اس بار ورڈ کپ جتوائیں اور that's it آج کا یہی تک تھا جو تھا جیسا تھا بس یہی تک تھا تو چلتے ہیں آج کے ولوگ میں کوئی اسی مزا کوئی فاتو چیز نہیں تھی تھوڑا سیریز سا تھا لیکن کوشش کریں گے کہ نیکس ولوگ میں پھر اپنی روٹین میں اور یہ ہے کہ پاکستان ورسز فائنل میں جو بھی ہوگا اس میں انشاءاللہ میں آپ کو ایک اعلیٰ گروپ میں دکھوں گا کیونکہ گھر میں میں بتایا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو بندہ چیئر بھی نہیں سکتا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ پھر اور شکر لگائیں گے تو تیل دن اپنا خیال ہے کہ میرے لئے دعا کریں اپنے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ سب کو خوش رکھیں تو تیل دن تیل نیکس ٹائم سی یو اللہ حافظ